اسلام علیکم دوستو میک کا توفیٹ پارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں جی ورمی کمپوزنگ پر ورمی کمپوزنگ کیا ہوتی اور ہم اس کو سمجھیں گے ایک انڈین بھائی نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے اور ان سے سیکھیں گے کہ وہ کیسے یہ کام کرتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیز ڈاپٹ ہو کیونکہ پاکستان میں فرٹلائزر کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور اپروڈبلٹی ان کی بہت مشکل ہو گئی ہے کبھی کبھی آپ کو خاد ملتی نہیں ہے اور جب ملتی ہے تو اتنی ایکسپنسر ہوتی ہے کہ پارمر کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد امید ہے کہ کچھ لوگ شاید اس کو ڈاپ بھی کر لیں اللہ کرے ایک چیز پاکستان میں آجائیں اور اس سے لوگ خود اپنی خاد خود بنائیں اور یعنی خاد ہے جی اور بہت اچھی خاد ہے جس سے پارمر کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس کی چیزیں بھی پاکستان میں ہر جگہ ہر پارمر کے پاس امیلے بل ہیں تھوڑی سی محنت کرنے ہی پڑے گی تھوڑا سا اس ویڈیو کو سمجھنا پڑے گا اس کو سمجھ کے اگر ہم تھوڑا سا یہ کام شروع کر لیں گے تو ہمارا خاد کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کیسے یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو ریویو کرتے ہیں موسیقی اج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی کامال کا سیکرٹ شیئر کرنے والا ہوں جس کو اگر آپ فولو کر لیتے ہیں تو آپ ماتر دیڑ سو سکوئر فٹ یعنی کی یہ پچاس فٹ بائے تیس فٹ جو اکثر ایک نورمل میڈل کلاس فیملی کی گھر کی چھت یا ایک پلوٹ کا سائز ہوتا ہے ماتر دیڑ سو سکوئر فٹ کے اندر آپ سال کے چار لاکھ روپے پروفٹ میں ترنوبر نہیں بول رہا ہوں میں پروفٹ بول رہا ہوں چار لاکھ روپے پروفٹ کیسے کما سکتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو ایک ڈیٹیل ہینڈ بوک رہے گا ورمی کمپوسٹنگ پہ جس میں ہم ورمی کمپوسٹ کیسے کرنا ہے آپ نے بیڈ کیسے لگانا ہے ایریگیشن کیسے دینا ہے کیچوہ کہاں سے خریدنا ہے گوبر کہاں سے خریدنا ہے یہ سب تو بتائیں گے ساتھ میں ہر چیز کی کیلکولیشن بھی کر کے دکھائیں گے اور آپ کو یہ میں ایکچول یہاں کا ڈاٹا جو میں نے ایکسل کے اندر ہاتھ کے ہاتھ یہ بیڈ لگاتے ہوئے لکھا ہے وہ بتاؤں گا تو اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھنا اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے کمپیوٹر پہ جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کی ورمی کمپوسٹ لگانے کے لیے یہ بیس سیمپل سٹیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک سے لے کر بیس سٹیپ لکھے ہوئے ہیں یہ بیس سٹیپ بائی سٹیپ ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو کھیت میں کیا برمی کمپوسٹنگ کیسے کریں گے اور یہاں پہ میں نے یہ سارا ڈاٹا لکھا ہوا ہے کیا کیا رو مٹیرل چاہیے رہے گا کیا کیا آپ کو اس کے لیے لیبر وغیرہ دینی پڑے گی کتنا ٹائم لگے گا اور کتنا پیسہ سپنڈ ہوگا یہ سارا کچھ کیلکولیشن کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ اشورڈلی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا ایک سال کے اندر ٹوٹل پروفٹ تقریباً چار لاکھ تک پہنچ رہا ہے یہ آپ اپنے کھیت پہ ایکزیکلی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں آپ اس کا اپنے کھیت میں کر سکتے ہیں اور اسی تنگ سے آپ بھی اپنا پروجیکٹ پورا ڈیزائن کر سکتے ہیں تو زیادہ ویڈ نہ کرتے ہیں چلیے ویڈیو چالو کرتے ہیں وہ بھی کمپوستنگ چالو کرنے کے لئے ہمارا سب سے پہلا سٹیپ رہے گا ساتھیو سائٹ سیلیکٹ کرنے کا یعنی کہ ہم کہاں پہ اپنا پروجیکٹ ڈالیں گے ساتھیو آپ پہ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو سائٹ سیلیکشن میں یہاں پہ کھیت پہ دو سائٹ سیلیکٹ کر کے دکھائیں گے سب سے پہلی ہماری سائٹ یہ باؤنڈری وال کی یہ کھیت کے ہمارا تھوڑا اچھائی کا بھاگ ہے باؤنڈری پہ تھا آلڈی بیرن لینڈ تھی تو ہم نے یہ سائٹ کو سیلیکٹ کر لے اپنی ورمی کمپوست کی بیٹ ڈالنے کے لئے یہاں پہ آپ دوسری ایک اور چیز نوٹس کریں گے یہاں پہ پیڑ بہت سائے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ چھاؤ بنی رہتی ہے چھاؤ بنے کے کارنڈ سے یہاں پہ کےچھوے کے لئے بہت ہی اچھا واتاورم کریٹ رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ جن بھائیوں کو یہ کےچھوے کی سمائن نہیں آرے میں کےچھوے کی شکل دکھا دوں گا اس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کےچھوے کیا چیز ہے کےچھوے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو برسات میں زمین کے اندر سے نکلتے ہیں یہ وہ ہیں جو اکثر فیشریز والے بھی استعمال کرتے ہیں اپنے لئے فیشنگ کے لئے تو یہ بہت اچھے کمپوزرز ہیں یہ آپ کی کسی بھی گندے میٹیریلز کو یہ بہت اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں اور وہ جو اپنا بقائجات نکالتے ہیں وہ ایک اچھی قسم کی خات کی شکل میں بنتی ہے تو اسے ارث وارم اس کا انگلیش کا نام ہے اس کے تصویر آپ کو ہائلائٹ کر دوں گا آپ اس کو دیکھ کے بھی پہچان سکیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور ہم اسے کیسے اس سے اپنا کام دے سکتے ہیں یہ کچھ ہاؤدار جگہ نہیں ہے تو ہم ان لوگوں کے لئے نورمل کمرچل لیول پر جیسے ورمی کمپوزرز کے بیٹز لگتے ہیں ایسے دس بیٹ کا ایک یونٹ اس پیچ پہ آپ کو لگا کے دکھائیں گے انڈیا میں دیکھیں انڈیا میں باقایتہ ارث وارم اور ان کی کمپوزنگ کے باقایتہ کمرچل پلوٹس بنی ہوئے وہاں لوگ اس کو پروپر کرتے ہیں ہمیں بھی پاکستان میں اس کو ڈاپ کرنا چاہیے ہائی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ ساتھی ہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی زمین ہماری کھیت کے برابر ہی ہے کھیت میں سے کہیں سے بھی مٹی اٹھا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کہیں پہ بھی فالتو مٹی ہو آپ وہاں سے انہوں نے سائٹ سیلیکٹ کر لیے ہم بھی سائٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم کمرشل نہیں کرتے تو کم از کم اپلے ذمیداری کی جگہ پہ کوئی ایسی جگہ پر دیکھ لیں تو اونچی ہو اور جس میں ڈلوان ہو تاکہ اس سے پانے آسانے سے نکل سکے مٹی کو تسلوں میں بھر کے اپنے اس ورمی کمپوزٹ کی سائٹ پہ ڈالیں گے ہمیں زیادہ اونچا نہیں کرنا ہے صرف کھیت سے ہم دو سے تین انچی اونچا کریں گے اونچا کرنے کے بعد ہمیں اس پیچ کو جو ہمارا یہ پروجیکٹ سائٹ ہے ورمی کمپوزٹ کیوں کے لیے اس کو ہم لیول کریں گے لیول کرنے کے لیے یہاں پہ اپنے ٹریکٹر سے میں نے یہ گوڑی یعنی کی لیولر کو باندھ رکھا ہے اس میں ہم سمپلی جہاں پہ کھیت ہمارا اونچا ہے وہاں سے مٹی کو اٹھا کے جہاں پہ کھیت نیچے ہے وہاں پہ مٹی کو جمع کر دیں گے جس سے ہمارا کھیت لیول ہو جائے گا وہی اگر ہم بیڈ پہ چاہیں تو یہاں پہ بیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹریکٹر دیں گے اپنی یہ فنٹی سے ایکشٹر مٹی ڈالنے کی کوئی درود نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ کھیت تھوڑا اونچا آئے جب ہماری یہ لیولنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارا اگلہ سٹیپ رہے گا ہماری پروڈجیکٹ سائٹ جو یہ ورمی کمپوزٹ کی بیڈ ہے اس کے سائیڈ میں ہمارے کو ایک نالی بنانی پڑے گی اس نالی کا کام بہت مہتوپونڈ رہے گا ورمی واش کو کلیکٹ کرنے کے لئے اور ہمارے کےچوے جو ہے برساتوں کے اندر وہ ڈوبے نہیں اسی لئے یہ ایک ڈرینیج کا کام کریں جہاں ہماری باؤنڈری پہ ٹریکٹر نہیں چل سکتا وہاں پہ ہم یہی بیڈ کے ساتھ میں نالی بنائیں گے اور یہاں پہ نالی سمکلی ہم فاورے سے بنا دیں گے پنی نہ کٹے اس کا دھیان رکھتے ہوئے ہم چھے انچ چوڑی اور ایک فٹ گھہری نالی بنائیں نالی بنانے کے بات نالی کیوں بنا رہے ہیں جی نالی اس لئے جو اس میں آپ پانی لگائیں گے اس میں سے جو ڈرینیج ہوگی وہ ایک نالی میں جمع ہوتے جائے یہ ورمی کا واش ہوتا ہے جو اس میں سے کچھرا نکلتا ہے وہ ایک سائیڈ پہ نالی میں جمع ہوتا جاتا ہے یا آپ یہ لازمی کرنا ہوتا ہے کوئی بھی پانی اس کے اندر نہ جمع ہو سائیڈ پہ جو نکلتا جائے اس مالی سے باہر نکلتا جائے ہمارا اگلا قدم ہم رہے گا ہماری project site جس پہ ہم نے ڈھلان ٹھیک سے کر دیا ہے پانی بچھائیں گے پانی کی thickness 200 مائکرون کی ہونی چاہیے پانی کے color سے کوئی میٹر نہیں کر تھا سفید یا کالی کوئی پانی لگا سکتے پانی کے مطلب یہ نیچے plastic sheet پہ آپ کوئی بھی لے سکتے اور اس کی موٹھائی 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 چاہیے تاکہ اچھی خصیم ہوتی ہو اور اس میں دوسرے مسائل نہ آئے بس آپ نے یہ دھیان دھلان ٹھیک سے مینٹین رہے تاکہ ہمارا جو پانی ہے وہ نادی کے اندر اکھٹا ہو پانی بچھانے کے بعد یہ ایک optional step ہے اگر آپ چاہے تو آپ ایٹھوں کا استعمال کر ایک پانی پہ باؤنری بنائیں جس کے اندر ہم اپنی ورمی کمپوز کی بیٹ ڈالیں گے نہیں تو ہم open کے اندر without ایٹھوں کے بھی کر سکتے ہیں ہم آپ دونوں طریقے سے کر دکھائیں گے جو ہماری boundary ہے یہاں پہ ہم ایٹھوں سے بنائیں گے اور ہمارا commercial level پہ low budget project لگا رہے ہیں 10 bed کا ان 10 ورمی compost پہ کوئی بھی ٹریکٹر سے leveling کری تھی اس کے لئے ہمارا raw material ہے وہ leveler کا استعمال ہوا تھا اور ایک ٹریکٹر کے اندر اس leveler کو جوڑا گیا تھا یہ ٹریکٹر سے ہماری زمین کو level کرنے میں مجھے 15 نٹ لگے تھی جس کا میرا ڈیزل کا costing مادر 50 روپے اگر آیا تھا اس کے بعد ہمارا 3 step تھا مٹی ڈالنے کا اس کے لئے ہمارے پاس جو فالتو بیکار کی مٹی پڑی بھی تھی already اس ہم مٹی اٹھانے کے اندر ہمارے پہ 3 لیبر کا کام آیا تھا ایک میں خود تھا اس کے لابا دو اور لیڈیز تھی جنہوں نے تس لے کے اندر مٹی بہت اچھے سے لیول کرنے کے لیے اس کے اندر ہماری costing 100 روپے کے قریب آئی تھی اس کے بعد ہمارا نالی بنانے کا ہم نے دونوں سائٹ کے اندر نالی بنائی تھی ٹریکٹر سے ہم نالی بنائی تھی تو ہمیں صرف 5 منٹ لگے تھے اور جب ہم ہاتھ سے نالی بنائی تھی تو اس کے اندر 45 منٹ لگ گئے تھے مجھے نالی بنانے میں دونوں کے اندر اگر ہم labor costing اور diesel costing calculate کریں تو 30 روپے ہی ہمارا نکل کے آتا ہے اس پلاسٹک آپ نے دیکھا ہی تھا کوئی نئی پندی کا استعمال نہیں کر رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرانی پندی پڑی ہے جو 200 سے 200 200 micron سے زیادہ موٹی ہے تو پندی کا چھڑ بنائی بھی جس میں آپ proper ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی کہ ضرورت آئی گی اور اس پہ آپ پندی پندی کھرید پڑھتی ہے تو پندی کی costing جوڑ جائے گی پندی بچھانے کے لیے دو labor کو ایک گھنٹہ لگ گیا تھا یہ پوری site کے اندر ہر طرف پندی بچھانے میں جس کے لیے labor costing اگر 100 روپے کے قریب ہماری labor costing آئی تھی تکریبا 510 روپے ہماری costing آئی تھی land prepare کرنے کے لیے جو land ہے اس کو تیار کرنے کے لیے جس پہ ہم ورمی کمپوز کا project ڈال رہے مٹی کھریدنی پڑ رہی ہے تو آپ کی costing بڑ جائے گی بٹ پھر بھی آپ کی costing one time investment ہوگی تو آپ کے لئے زیادہ problematic situation نہیں ہونی چاہیے ایک بار جو آپ کی پرنی ہے وہ سالو سال چل سکتی ہیں اور یہاں پہ ایٹھے بھی جو ہم use کر رہے وہ reusable ہے اگر آپ ایٹھے بھی خرید کلا رہے تو ایٹھے بھی آپ کی دسیو سال تک کہیں نہیں جائیں گی باگی ایٹھوں کی costing اپنے آپ calculate 10 روپے ہیں پاکستان ہے اور یہ ہی شیٹ بھلا سکتے سب 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 پہ سب یہاں پہ ہم نے چار پہ پہ مگا رکھا ہے یہ ٹرولی ہوتی ہے جس کے اندر لگی ہوتی ہے اور یہ جو ٹرولی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہر چیز کو calculate کر رکھا ہے آپ کے لئے تا کہ آپ کو exact costing پتا لگی کی کتنا خرچہ ہوا تھا تو آپ یہاں پہ دیکھ تسلے کا وجہ ہمارا سترہ پوائنٹ ون کیجز تھا تو کل ملا کے ہمارا 9400 کلو گوبر ایک ڈھمپر کے اندر ہمیں ملا جس کی کو ستنگ میں 3500 پڑی تھی تو کل ملا کے ہمارا ایک کلو گوبر اگر ہم ڈھمپر سے منگوائے کسی اور کو بول کے بہنس ہوتی ہے یا گھائے ہوتی لازمی ان کے پاس ہوگا اس کے لیے کام کرنا کوئی اتنا بڑا یشو نہیں ہے ادھے روپے کا بھی نہیں پڑاتا اب اگر آپ چاہیں تو آپ یہ اپنی کاؤسٹم اور بھی کم کر سکتے ہیں آپ یہا پر دیکھ سکتے ہم اپنی ٹریکٹر میں ٹرولی کو جوڑ کے اپنی پاس والی گوشالہ میں جا رہے ہے یہ جو ہمارے چھیت سے گوشالہ ہے وہ سترہ کلومیٹر کا ٹوٹل ڈسٹنس ہمیں پڑا یہ سب آنا جانا میں انکلوٹ کر کے بول رہا ہوں تو یہ سترہ کلومیٹر کی ٹریبل گوبر انہوں نے ہمیں بیجا ہے اس کے لئے ہم نے 500 روپے کی پرچی کٹوائی تھی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹریکٹر چلا کے جائے گا یہ پہ میں خود ہی تھا لیکن پھر بھی جھاڑی تو جڑ نہیں ہمیں یہ گاسٹ نہیں پڑت ہمارے ہاں کٹل فارم ہمارے پاس کسی کے پاس کری ہے تو اس کے لئے بہت اچھا ہے کہ وہ 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 اپنے لئے خود کال آ سکتے ہیں ہمارے ہاں مختلف فارمر سے گوبر لے آتے ہیں اور ان کے لئے بہت آسانی ہوتی ہے اپنے فارم کے لئے تو لے کر رہے آتے ہیں اور اس رکھتے ہیں تو جس طرح وہ اپنے پاہ پہ رکھتے ہیں وہ اس طریقے سے اس رکھی ہوئی جتنی بھی گوبر ہے اس سے وہ اچھی سکھات بھی بنا سکتے ہیں کوئی آٹومیٹک گرانے کا سسٹم نہیں تھا کوئی لفت نہیں لگی بھی تھی تو ہمیں اپنی ٹرولی کے اندر سے یہ گوبر کو ہمیں کھیچنا پڑا فاورے سے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں سے سارا گوبر میں نے خود نکال ہے اور اس ٹرولی کو unload کرنے میں مجھے تقریباً 40 منٹ لگے کیونکہ ڈرولی ہماری خود کی ہے ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے بعد مجھے ٹرولی دھونی بھی پڑی گوبر کا کام تھا ٹرولی کو دھوئنگ نہیں تو گلنے لگ جاتی تو مجھے ٹرولی دھونے میں 20 منٹ لگ اچھے س اگر میں کسی labor سے کرواتا یہ کام تو 40 روپے دھاڑی یہ ہماری کوشٹنگ جڑ گئی ہے تو اگر ہم ساری total کوشٹنگ جھوڑیں جس کے اندر ہمارا ڈیزل ڈرائی ور خرید نا اور گوبر کو unload کرنا یہ ساری کوشٹنگ ہماری آجاتی 1240 روپے 1240 روپے ہماری یہ کوشٹنگ کے اندر اب مجھے 305 تسلے گوبر ملا ہے 17.1 kg ہمیں گوبر ملا ہے ہر تسلے میں تو 1240 کے خرچے میں 5215 kg گوبر ملا اگر ہم calculation مٹھائیں تو ہمیں 1 kg گوبر اس case کے اندر جہاں پہ ہم اپنی trolley کے اندر گوبر کو بھر کے لائے وہاں پہ 23 kg کے حساب سے گوبر کی costing آئی جہاں ہمیں منگانے پہ جب ہم نے کسی اور کو بولا کسی transporter کو بولا کہ گوبر دے دو ہمیں گوشالہ سے خرید تب ہمیں گوبر کی costing 37 پیسا پڑی تھی یہ ہم جب خود لائے تو 23 پیسا پڑی ہے اس کے اندر اگر میں چاہتا تو میں اور costing کم کر سکتا تھا اگر میں دو trolley کو کھٹے باندھ لے کے چلے جاتا تو ایسے کے اندر ہمارا driver اور diesel کا خرچہ بچ جاتا اور میرا calculation کے حساب سے 20 پیسے ہماری costing آتی پر kg گوبر کی ساتھ گوبر جب ہمارے کھیت میں ہماری site پہ آ چکا ہے تو ہمارے پاس دو option رہتے ایک option تو یہ رہتا ہے کہ گوبر کو bed پہ ڈال دے اور پھر گوبر کو bed پہ ہی تھنڈا کریں اس کے علاوہ ہم گوبر کو heap بنا کے بھی تھنڈا کر سکتے جس کے بارے میں آپ کو بات میں بتاؤں گا پہل ہم یہاں پہ اپنی bed پہ گوبر کو ڈال دیتے ہمارا 1500 kilo گوبر آیا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہمارے دسو šی بچائی تھے اس کے وپر انہوں نے shift کر دی گوبر 23 پہ سے نکل کے آئی تھی اور کُل ملا پہ ایک بیڑ میرے کو 3 45 روپیز کا گوبر ڈالا ہے پہ 10 بیڑ تو دس بیڑ کے اندر میرا 35 روپے کا گوبر لگا ہے اور اس گوبر کو 45 منٹ لگے تھے ہمیں ایک بیڈ کے اندر 1500 کلو گوبر تسلا تسلا کر کے ڈالنے میں جس کی کاؤسٹنگ ہماری ایک بیڈ میں ڈالنے کی 90 روپے آئی تھی تو 10 بیڈ کے اندر ہمیں گوبر ڈالنے کی کاؤسٹنگ کاریبن 900 روپے آئی ہے اور کل ملا کے گوبر پلس ڈالنے کی کاؤسٹنگ ہماری 4350 روپے کی آئی ہے ساتھیوں گوبر کو ہم جب اپنے سائٹ پہ لے کے آئیں گے تو سب سے پہلے گوبر کو تھنڈا کرنا ہوگا گوبر کو تھنڈا کرنے کے لیے 6-7 دن تک لگاتار صوبے شام گوبر کے اندر ہمیں پانی ڈالنا ہوگا لگاتار اور پانی وہاں سے رسک کے نکلے گا نیچے سے جیسے سے پانی نکلے گا ویسے ویسے وہ اپنے ساتھ گرمی لے کے نکلے گا اس کے بعد ہم گوبر کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھیں گے یہ آپ کے تیمپریچر میٹر ہے جو کمپوسٹنگ میٹر ہوتا ہے وہاں سے آپ تیمپریچر نوٹ کریں گے 30 ڈگری سے نیچے ہمارے گوبر کا تیمپریچر ہونا چاہیے تب ہی ہم اس گوبر کو تسلے میں بھرکے اپنی بیڈ پہ ڈالیں گے چاہے ہماری بیڈ بینا ایٹ ہو کے ہو یا بیڈ پہ ایٹھے لگی بھی ہو دونوں کے اندر ہی ہم نے اس گوبر کو ڈالنا ہے گوبر کو جو یہ بیڈ ہے ہماری اس کی ہائٹ ڈیڑھ فٹ سے زیادہ نہیں ہوگی گرمیوں میں تو ہم ایک فٹ کی ہائٹ کا ہی ٹیلا بناتے ہیں وہیں سردیوں کے اندر ہم اسی ٹیلے کی ہائٹ کو ڈیڑھ فٹ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں یہاں بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جب آپ گوبر کو شفٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے گوبر کو تھنڈا کیا جاتا ہے تھنڈا کرنے کیلئے کم از کم اس کو لگا تار آپ کو صبح شام ایک نکل جائے وہ پانے کے ساتھ اس کی جبنی بھی گروائش ہوتی ہے جب پہ ایسیڈیڈی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے جب اس پہ ایسیڈیڈی ختم ہو جاتی ہے اور آپ نے جو ہیپ کیے ہوتے ہیں وہ جو اس کے ڈیلیاں بنائی ہوتے ہیں بڑا سڈیڈا بنایا ہوتا ہے اس کے اندر کی تیمپریچر جو ہے نا وہ تقریباً تیس سے تیس ڈگری سنٹی کے آ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پھر اپنے بیٹس پہ شیفٹ کریں جب آپ اس کو بیٹس پہ شیفٹ کر لیں گے اس پہ نہیں کر سکتے وہاں بھی کر سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں آپ اس کو ڈمپ کر رہے ہیں وہاں اس کے ڈیلے بڑے بڑے ڈیلے بنا کے اور اس کو پانی دیں اور اتنا پانی دیں کہ وہ پانی اس میں سے نکلتا جائے تو وہ اس میں سے پانی نکلتا جائے گا صبح شاہب آپ اس کو پانی دیں گے ہے تھوڑی سے محنت کا کام ہے لیکن یہ ایک فیجر کے لیے بہت اچھا کام ہے جو فارمرز اس کو باقاعدہ کرنا چاہتے ہیں اور فٹلائزر نکالنا چاہتے ہیں دوسروں کو بھی سیل کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا کام ہے اب اس بھائی نے یہاں شفٹ اس کو بیٹس پہ لاکے انہوں نے شفٹ کر دی ہے اب بیٹ پہ لاکے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیک گرمیوں میں ایک فٹ سے اوپر کا بیٹ نہیں بنانا اس کی ہائٹ جو بیٹ کی ہے وہ وہ ایک فٹ سے اوپر کی نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ سردیوں میں لگا رہے ہیں تو آپ بیٹ فٹ بھی کر سکتے ہیں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ رہے گا گوبر کو ہم ڈالنے کے بعد بیڈ پہ کچھ بھی اور کرنے سے پہلے شیپ کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ گوبر ڈال رہا ہے یہ شیپ کر رہا ہے شیپ کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈھلوان دے نہیں ہے آپ نے اس کو ایسے ڈھلوان دے کے بہت ہی اوپڑ کھا بڑ ہے اس گوبر کو ہم نے پروپر شیپ میں دے دینا ہے اور جتنے بھی موٹے گھٹھڑ ہیں گوبر کی ان کو بھی ہم ساتھ کے ساتھ توڑتے جائیں گے یہ شیپ کرنے کے بعد آگے تک ہمارے کو بہت سویدھا رہے گی بات کریں کوسٹنگ کی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا باروہ اور تیرہ سٹیپ شیپ کرنے کا ہی ہے بیڈ کو شیپ کرنے کے لیے ماتر دو لیبر کی جورت ایک بیڈ کو شیپ کرنے میں لگ جاتے ہیں دس بیڈ کو شیپ کرنے کے لیے ہماری یہ کوسٹنگ پانچ سو چالیس رو پہ آ جاتی ہے چاہے وہ ایٹھوں پہ آپ شیپ کر رہے ہو یا آپ اوپن پہ شیپ کر رہے ہو دونوں کے اندر کوسٹنگ برابر ہی آئے گی ہاں اب جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوسٹنگ تھوڑی ویریابل ہے اگر آپ کے یہاں پہ جیسے کی ہمارے یہاں پہ بہت سارے یہ سٹوڈنٹس آتے ہیں جو یہاں پہ سیکھنے کے لیے ہمارے فارم پہ آتے ہیں تو ہم ان سے بہت سارا کام کروا لیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسے کوئی سٹوڈنٹس آ رہے ہیں والنٹیرز آ رہے ہیں جو آپ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر دیکھو آپ کی لیبر کاؤسٹنگ تھوڑی اور کم ہو جائے گی اور اگر آپ لیبر پہ دھیان نہیں دیتے ہیں آپ ان کو صرف کام دے کے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے کے اندر لیبر کم کام کرے گی تو آپ کی یہی لیبر کاؤسٹنگ تھوڑی بڑھ جائے گی ایک میں نے اندازے سے جو ہمارے یہاں پہ ٹائم لگتا ہے اس کے حساب سے ہم نے calculation یہ آپ کو دکھا رکھی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ کے سیکھ رہے ہوں گے اور میں آپ کو یہ بھی بولوں گا کہ آپ کوپی پین لے کے یہ سارا ڈاٹا میرا نوٹ بھی کر لیں تاکہ آگے گا آپ کوئی project کرنا چاہے تو آپ کو فائدہ ہو اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا 14 اور 15 step رہے گا اپنے bed کے اندر کےچو کو ڈالنے کا اس کے لئے آپ کو چلو کھیت پر لے کے چلتے ہیں اگر آپ پہلی بار اپنے کھیت پر بیڈ لگا رہے ہیں تو ایسے کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں کےچوہ خرید کے لانا ہوگا کےچوہ کی آپ پیکنگ دیکھ سکتے ہیں ہم بھی جب کےچوہ بھی بیچتے ہیں یا کوئی ہم سے خریدتا ہے تو ہم اس کریٹ کے اندر کےچوہ کو پیک کرتے ہیں کےچوہ کو پیک کرنے کے لئے simply ہم اپنی bed سے اس کےچوہ کو کریٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں اگر آپ کےچوہ بیچ نہیں رہے ہیں اور اپنی bed پہ آپ کےچوہ کو شفٹ کر رہے ہیں تو ایسے کے اندر ہماری جو پورانی bed ہے جہاں سے ہم نے ورمی کمتو سارا ہارویسٹ کر لیا ہے وہاں سے کےچوہ کو لے کے آئیں گے اور اس کےچوہ کو اپنی نئی bed پہ جہاں پہ ہم نے سارے bed کی جتنے بھی پروسیجر تھے وہ تیار کر رکھے ہیں جہاں پہ ہمارا وبرٹنڈا ہو رکھا ہے وہاں پہ ہم نے کےچوہ کو ڈال دینا ہے اب بات کریں اب یہاں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ یہ آئے گا کہ ہمیں اس طرح ارت فارمز جانا ہر جگہ نہیں ملتے تو اس کے لئے جو جن علاقوں میں یہ چیزیں تو ان لوگوں سے ہمیں کانٹیک کرنا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ہمیں مل سکتے ہیں کن علاقوں میں ان چیزوں کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں سے لوگ اکٹھے کر کے آپ اپنے فارمز ملا سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں باقاعدہ کمپوزنگ کے لئے تو ساتھیوں کےچوا کتنا لگے گا یہ سوال بہت امپورٹنٹ آتا ہے ایک غلطاجیک میں بتاؤں تو ایک کلو کےچوا ہمارا سکس سکس سکوئر فٹ پہ لگے گا تو اگر آپ کی بیڈ جیسے ہمارے یہاں پہ جو بیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیڈ کی لیند ہماری تیس فٹ کی ہے چوڑائی چار فٹ کی ہے تو کل ملا کے یہاں پہ ہم بیس کلو کی کری کےچوا ڈال رہے ہیں اس کی کیلکلیشن کے آپ حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ چھے سکوئر فٹ ایریا کے اندر ایک کلو کےچوا ڈالے گا اور ایک کلو کےچوا ڈالے گا بیس ہزار پیسیز آف کیچوئے آپ کے بیڈ پہ لگیں گے ان کیچو کی کوسٹنگ اگر مارکٹ ریٹ کی بات کریں تو 400 روپے کی آ جاتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ بلک کے اندر کیچوا لے رہے ہیں اور آپ کتنی دور سے کیچوا پرچیز کر رہے ہیں کیونکہ ایسے کے اندر پرانسپورٹیشن بھی جڑ جائے گی اگر ہم اپنے ہی کیچ سے کیچوا کی بلٹی مار رہے تو ہماری کوسٹنگ 300 روپے کی آتی ہے اب 20 کلو کیچوا 300 روپے کے حساب سے ایک بیڈ میں ڈال رہا ہے تو ہمارا 6000 روپے کیچوا کی کوسٹنگ آ جائے گی پر بیڈ اس کو ہم 10 سے منٹیپلائے کرلیں تو 7000 روپے کیچوا میں خرچ ہوں گے یعنی جو ورمز ہم نے اپنی بیڈ میں ڈالے ہیں اگر ہم بھاہر سے خرید کے لائے یا ہم اپنے ہی کھیت سے لے کے آئے تو ایسے کے اندر کیچوا کی کوسٹنگ مینمم آپ کو 7000 روپے کی پڑے گی اور دراصل ورمی کمپوسٹ کے اندر سب سے مہنگا جو ہمارا initial investment رہتا ہے وہ کیچوا کا ہی رہتا ہے باقی کیچوا کو ڈالنے میں اتنا خرچہ نہیں آتا جو کیچوا ہم دوسری بیڈ سے لے کے آ رہے ہیں ان کو ہماری نئی بیڈ پر ڈالنے میں ہمیں ماتر تین لیبر کی جورت رہتی ہیں ایک ہمارا بیڈ پر بیٹھتا ہے جو پرانی بیڈ ہے وہاں سے تسلو کے اندر کیچوا کو بڑھتا ہے باقی دو لیڈیز آپ دیکھ سکتے ہیں ان تسلو کو نئی بیڈ پر لے کے آ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ نئی بیڈ پہ کیچوا کو بڑے آرام سے ڈالتے جاری ہیں اس کے اندر ایک بیڈ تین لوگ تیس ملٹ میں بھر دیتے ہیں تو لیبر کاؤسٹنگ ہماری کل ملا کے دس بیڈ کی 600 روپے کی پڑتی ہے ساتھیوں کیچوا ڈالتے ہی ہمیں اگلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بیڈ کی اوپر ملچنگ کرنی ہے ملچنگ کرنے کے لئے ہم کوئی بھی raw material کا استعمال کر سکتے ہیں ملچنگ کرنے کے لئے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کچھ خرید کے لانا ہوتا ہے ہم اپنے خیت پر جو بھی چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں وہ لو بجٹ ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ اسے عام جسان اڈاپٹ کر پائے تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلے رائس جو دھان ہوتا ہے اس کا چورا بچا ہوا تھا اسی کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ڈال نکلی تھی تو یہ ارر ڈال کا چورا بچا ہوا تھا ان دونوں کا ہی استعمال ہم نے ملچنگ کے لئے کر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور اگر آپ کچھ خرید کے ہی لانا چاہ رہے ہیں تو ایسے کے اندر سب سے best alternative رہتا ہے پرالی کا اگر ہاتھ سے دھان کٹتا ہے تو ایسے کے اندر پرالی مل جاتی ہے اور یہ پرالی کو ملچنگ کے لئے ہم استعمال کریں گے یہاں پہ اپنی وربی کمپوش کی بیڈ پہ پر پرالی کو لے کے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے صرف اپنی بیڈ کے اوپر اچھے سے اس پرالی کو ڈھگ دینا تاکہ کوئی بھی دھوپ ہماری بیڈ پہ نہ پڑے ہمارے کےچ ہوئے کو دھوپ بلکل پسند نہیں ہے اگر آپ کے پاس تورالی بھی نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے ہمارے قسان پنجاب سے بولتے ہیں کہ ان کے پاس تورالی نہیں ہے تو ان کے لئے ہم یہی سجاز دیتے ہیں کہ اگر آپ کے تورالی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اورگیانک ویسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ہم گینی لیکس یا گنی لیکس بولتے ہیں ان کا استعمال آپ ملچنگ کے طور پر کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز سے آپ ملچنگ کریں بس ہی دھیان رکھنا کہ آپ کی ورمی کمپوز کی بیٹ جو ہے وہ ڈھکی رہے کیونکہ اگر اس پر ہم ڈھکیں گے نہیں تو بہت زیادہ دھوک پڑے گی ہماری بیٹ پر جس کی وجہ سے ہماری بیٹ سوکھے گی بھی جلدی اور ہماری ورمی بیٹ کا تیمپریچر بڑھ جائے گا تیمپریچر کی بات ہوئی ہے تو ایک چیز کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے آپ نے ایک بار کیچویں ڈال دیئے تو اس کے بعد صوبے شام ایک ہفتے تک ہم نے اپنی یہ ورمی کمپوز کی بیٹ پر پانی لگاتار ڈالتے رہنا ہے ملچنگ کری ہو یا نہ کری ہو پانی آپ ترنت ہی کیچویں ڈالنے کے بعد لگانا چالوں کر دیں گے اور ملچنگ کرنے کے بعد ہم دوبارہ ایک بار پانی ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پانی ڈالا جا رہا ہے تاکہ ساری کی ساری گرمی ورمی بیٹ سے نکل جائے کیونکہ اگر گرم ہوگی بیٹ تو ایسے کے اندر کیچو امر جائے گا ساتھی ہاتھ میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ چیز تھوڑی complicated ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ 30-35 منٹ کی ویڈیو میں میں سارے ایسپیکٹ کور کر دوں پر پروپر ٹریننگ والی بات تو ایک چھوٹی ویڈیو میں ہم نہیں کر سکتے اسی لئے میں نے ایک پروپر ورمی کمپوشٹنگ کا کورس بنا رکھا ہے جس کی اندر میں نے سارے alternative methods کی بات کر رکھیے کہ آپ اگر ورمی کمپوشٹنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے کے اندر آپ کو سب سے سستے اور سب سے بڑیا جگار ترجیلی سے اپنے کھیت میں آپ کیسے کام چالوں کر سکتے ہیں صرف کھیت میں ہی نہیں آپ اپنی گھر کی چھتے بھی ورمی کمپوشٹنگ کا کام کر سکتے ہیں تو اگر آپ صحیح میں ورمی کمپوشٹنگ ایزا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی کرنے سے پہلے میں آپ کو highly recommend کروں گا کہ آپ ہمارا یہ online course کر دیجئے اگر آپ ہمارے خید پہ آ سکتے ہیں تو آپ practical training بھی کر دیجئے ہمارے پاس دونوں option available ہے اس بھائی نے اچھا کیا ہے انہوں نے اپنا ورسائب نمبر بھی دیا ہوا آپ ان سے contact بھی کر سکتے ہیں ان سے باقاعدہ چیز چیزیں سیکھ سکتے ہیں بہت سارے ورمی کمپوشٹنگ کے بارے میں اور طریقے سے سیکھنا ہے باقاعدہ سیکھنا ہے یہاں ہمیں سائٹ بھی دی بھی ہے اپنی course یہ course اپنا نیچ بھی دیں وہاں سے آپ ان کا course پرچیز بھی کر سکتے ہیں ورمی کمپوشٹنگ سے سیکھ سکتے ہیں ورمی کمپوشٹنگ کے بارے میں سارے جانکاری اس course کی لے سکتے ہیں اب ہم آپ کو الگی سی calculation کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ملچنگ کری ہے اس کی کیا costing ID ساتھی ملچنگ کرنے کے لئے ہم نے مللی پورالی رہی استعمال کرا دس بیڑ کے اندر آدھا بیگا بھی پورالی ہمیں نہیں چاہیے رہتی ہے اور اس پورالی کی costing پلس اس پورالی کو بیڑ پر لگانے کی costing میں نے دونوں جوڑ لی ہے تو ہزار روپے بھی نہیں بن رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے بتایا ہے ہر step پر کہ ہمیں پانی رو جانا دینا پڑے گا starting میں بہت زیادہ پانی دینا پڑے گا بعد میں ہمیں پانی تھوڑا کم دینا پڑے گا کیونکہ بیڑ تھوڑا تھنڈا ہونے لگتا ہے تو پانی ہمیں as per heating of the bed یعنی کی bed کتنی گرم ہو رہی ہے اس کے ساتھ سے ہمیں روچ پانی دینا رہتا ہے اب ظاہر سی بات ہے اگر سربی ہے تو پانی کم لگے گا اگر برساتے ہیں تو پانی نہیں لگے گا اور بہت زیادہ گرمی ہے تو زیادہ پانی لگے گا کچھ بھی ہو on average دس بیڑ کو پانی لگانے کے لیے ایک لیبر تیس منٹ لے لیتی ہے اور اس کی لیبر کانسٹ ہماری بیر سرو پہ نکل کے آتی ہے میں یہاں پہ بجلی کا خرچہ calculate نہیں کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر کھیتوں کے اندر بجلی highly subsidized rate پہ ہوتی ہے اور اتنا زیادہ بجلی کا خرچہ نہیں آتا ہے اچھا یہاں ایک بات ہے کہ انڈیا میں subsidized rate پہ بجلی بھیل رہی ہے پاکستان میں ایسا کچھ پھی نہیں ہے پاکستان میں یا تو آپ پہ solar کے پینلز اپنے لکھانے پڑیں گے تاکہ آپ electricity کا خرچہ کم سے کم آئے کہ پانی کا خرچ اس پہ بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا ٹیوگل ہے تو پھر تو آپ کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے یا فوڈوکل ہے کیونکہ پاکستان میں بھی بھی فامس کے لیے بجلی جہاں بھی ہے وہ بہت expensive unfortunately بڑے افسوس سے کہنا پہ رہے کہ موالک جن کے ساتھ ہم compete کرنا چاہتے آگے جانا چاہتے وہ اپنے موالک کو اپنے فارمس کو کس طرح اس پر کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے بارمس کیا کر رہے ہیں تو ساٹھ دنوں تک دس ویڈ پہ پانی لگانے کا خرچہ ہمارا بارہ سو روپے آئے گا نیبر نیبر کا پانی کے لیے تو وہ کسٹنگ اوپر سے ہوگی اور یہاں پہ میں نے ان دونوں چیزوں کی کسٹنگ نیبر نہیں کریے ہم ایک رف آئیڈیا لگا رہے ہیں جو آپ کا میلی رننگ کسٹ میں بیٹھے گا تو ساٹھ دن تک ڈیلی مینٹیننس کرنے کے بعد یعنی کی لگاتار پانی لگانے کے بعد ہمیں ہارویسٹنگ کرنی ہوگی اپنی بارمی کمپوزٹ کی بیڈ کی ہارویسٹنگ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ایک مینے کے بعد ساٹھ دن سوڑی دو مینے کے بعد دو مینے تک آپ نے ان کو پانی لگاتار لگاتے رہنا اور دو مینے کے بعد آپ پھر اپنی خواد دے سکتی یہاں سے جو رکھی بھی پورالی ہے اس کو ہٹانا پڑے گا پورالی ہٹانے کے لیے یہ جھہلی نام کا ٹول ہوتا ہے جس سے ہم اپنی پورالی کو ہٹانا رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ہی ورمی کمپوشٹ کے بیڈ کو کھورے دیں گے یہ ہم نے ایک ٹول خودیم نہ رکھا ہے اس کو ہم کھورے رہا بولتے ہیں اس انسٹرومنٹ سے ہم اپنی بیڈ کو لوس کریں گے تاکہ جو بھی کےچوہ ہے وہ دوپ سے بچنے کے لیے وہ زمین کے نیچے چلے جائے اور ہمیں اوپر اوپر کی جو ورمی کمپوشٹ ہے وہ مل پائے آپ یہاں پہ دیکھی سکتے ہیں جب کےچوہ نیچے چلا گیا زمین کے تو ہم نے اوپر کی دو انچ کی ورمی کمپوشٹ کو یہ تہلوے نام کے ٹول سے اکھٹا کر لیا ہے اور اس کو پھر ہم تسلو کے اندر بھر رہے ہیں ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے ہم نے کےچوے کو ورمی کمپوشٹ سے الگ کر دیا ہے یہ جو ہماری ورمی کمپوشٹ اب تیار ہو گئی ہے اس کو ہم کہیں پہ ڈھیر بنا کے سٹور کر لیں گے یا پھر اگر آپ چاہیں تو اسی کےچوہ کھات کو ڈائریکٹلی اپنے پودھوں پہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارا اورگینک فارمی کا کام ہے ہمیں ریگولر ورمی کمپوشٹ کی ضرورت رہتی ہے تو ہم ہم اسی ورمی کمپوشٹ کو ڈائریکٹ اپنی سبجیوں پہ ڈال رہے ہیں اب اگر بات کریں ہم دیکھیں ڈائریک انہوں نے اپنی خات جانب بنائی ہے اور اورگینک فارمنگ جو ہے نا جو لوگ ٹیمیکل سے پاک فارمنگ کرنا چاہتے ہیں جو فرٹلائزر کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اورگینک فارمنگ جو فارمنگ یا اورگینک چیزیں ہیں ان کی دیمانڈ آہستہ آہستہ ہمارے گوئی میں اور باہر ممالی میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے انٹرنیشنل دنیا میں اورگینک چیزوں کی دیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جو فارمرز اورگینک چیزیں یہاں پاکستان میں تیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ورمی فارمنگ کرنا بہت اچھا ہے ورمی کمپوزنگ سے وہ اچھی خات بنا سکتے ہیں اور اپنے کی اورگینک فارمنگ کیلئے وہ اس کو پیار کر سکتے ہیں ہارویسٹنگ اور سٹوریج کی تو ساتھ یہاں پہ ہارویسٹنگ کرنے میں تین لیبر کی ضرورت رہتی ہے اور تین لیبر تقریبا ایک گھنٹے کے اندر ایک تیس فٹ بائی چار فٹ کی بیڈ کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں جس کے اندر سے چھے سو کے جی کے اراؤنڈ ہمیں ورمی کمپوزنگ ملتی ہے تو اگر ہم ہارویسٹنگ اور سٹوریج کی بات کریں تو ایک بیڈ پہ ہماری کمپوزنگ تقریبا ڈیڑھ سو روپے آتی ہے اور یہاں پہ ایک بار میں ہماری ساری ورمی کمپوزنگ ہارویسٹ نہیں اور یہ آپ کو ہم نے دکھایا تھا کہ صرف دو سے تین انچ ہی ورمی کمپوزنگ ہم ایک بار میں ہارویسٹ کرتے ہیں تو ڈیڑھ فٹ کی جو ہماری کوشٹنگ آ جاتی ہے چار سو پچاس روپے اور کل ملا کے دس کی دس بیڈ کی ہماری کوشٹنگ آ جاتی ہے چار ہزار پانچ سو روپے یہ چار ہزار پانچ سو روپے کے اندر ہمیں چھ سو کلو انٹو دس یعنی کہ چھ ہزار کے جی ورمی کمپوزنگ مل جائے گی ہم ساری کیلکولیشن آپ کو پورا بزنس موڈل کی یہاں پہ کر کے بھی دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا پروفٹ اتنا کیسے ہوا تو ساتھ یہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ سارا کوشٹنگ تھا ہم نے سب سے پہلے اپنی زمین تیار کری پھر ہم نے پلاسچک لگائی پھر ہم نے ایٹھے لگائی پھر ہم نے گوبر لے کے آئے پھر ہمارا گوبر کا کوشٹنگ آیا پھر ہم نے بیڈ پہ گوبر کو ڈالا پھر ہم نے اپنی ورمی کمپوسٹ کی بیڈ کو بھرگورا کرا پھر کےچوے ڈالے پھر ہم نے ملچنگ کری ملچنگ کے لئے پورالی خرید کے لائے پھر ہم نے روچ پانی دیا پھر ہم نے ہارویسٹنگ اور سٹوریج کری اس سب کی کاؤسٹنگ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ہماری کل ملا کے دس بیڈ کو پہلی بار لگانے کی کاؤسٹنگ آئے گی سیونٹی ٹو تھاؤنن سیونٹھنڈ ایٹی روپیز یعنی بہتتر ہزار سات سو اسی روپے ہمارے کو پہلی بار نئے سیرے سے اگر ہم چالو کر رہے ہیں تو ہماری بہتتر ہزار کی قریب کی کاؤسٹنگ آئے گی ہاں اس میں 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 نے بتایا تھا کہ اس میں آپ کو پنی کی کی کاؤسٹنگ ہے پلس چھوٹ پوٹ اور جیسے ایٹھوں کی کاؤسٹنگ تھی یہ چھوٹی موٹی کاؤسٹنگ ہم نے calculate نہیں تو وہ پلس ہو جائیں گی موٹا موٹا ہمارا 75000 سے اوپر کی کاؤسٹنگ نہیں نکل کے آنے والی آپ اس میں کچھ بھی کر لوگ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگے آتے ہم انہی سے کام کروا لیتے پر پھر بھی ایسی حساب سے اگر ہم ورمی کمپوز ہارویسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک چھنی ہے جس کو دو لوگ پکڑ ہلا رہے اور اوپر سے ورمی کمپوز جو ہمارے بیڈ سے ہارویسٹ کری گئی اس کو ڈالا چھنی کے اندر سے جب ہماری ورمی کمپوز نکلتی ہے تو سارے کے سارے کنکڑ پتھر اور موٹے پارٹیکل ہیں وہ چھن جاتے ہیں نیچے صرف اور صرف چھنی بھی بھڑیا چائے پتھی کی طرح ایک quality کی نمبر ون quality کے ہمیں ورمی کمپوز مل جائے گی فائدہ یہ ملتا ہے دو بار سارٹنگ ہو رہی ہے تو نیچے جو final product ہمیں ملے گا وہ اور بھی جیادہ fine ملتا ہے جس کا rate اور اچھا ملتا ہے بٹ میں آپ صحیح بتاؤ اگر آپ کمرشل level پر کر رہے تو ایسے ہی 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 خیل ملتا سارٹنگ گھنٹے کی ہے اور یہ ملتا سارٹنگ روپے بیچ میں بنوائی ہے اگر کام چھوٹا ہے تو ایسے ہی ہی سارٹنگ کر لیجی گا آپ کے لئے بہت رہے گا سارٹنگ گریڈنگ کی کوشٹنگ نہیں لگا کیونکہ اس میں آپ کا depend کر ہے کی آپ کس ٹائپ سے سارٹنگ کر رہے ہیں لیبر کے اندر آپ کی کوشٹنگ تھوڑی پڑے گا چاہے آپ کھلے میں کھلے میں کیوں ہی نہ بیچے زیادہ کسان کٹو کے اندر پیکنگ کر کے اپنی بھرمی کمپوشٹ کو بیچتے ہیں سیدھا ہماری سارٹنگ گریڈنگ کی مشین سیدھا کٹو کے اندر ڈالی جاری اور سیل کر سیدھا بکری ہے ایسے کے اندر ہماری کسٹنگ پچاس کلو کے کٹے 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 ماتر پچاس پیسے کی آتی ہے اور اگر کھل کھل کٹے 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 زیادہ تر جب دکانوں پہ یا نرسری پہ کٹے کٹے ہم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ورم لگانے کی کٹے 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 کٹ خریدیا ہے تب ہمیں کتنی costing آئی تو ساری costing calculate کرنے کے بعد اب یہاں پہ آتے ہیں ساتھیوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک total اپنا harvesting کے بعد marketing کا price لکھا ہوا ہے اب یہ marketing کی تھوڑی سی budget لکھالنا مشکل ہے کیونکہ الگ الگ جگہ پہ vermicompost الگ rate کا بکتا ہے کس type کی packaging ہو رہی ہے اس پہ بھی matter کرتا ہے کہ آپ کا vermicompost کتنے کا بک رہا ہے اب آپ example میں دے سکتا ہوں کیونکہ اس rate میں ہمارا مال جاتے ہیں تو میں اسی لیے آپ کو bulk کے prices بتا رہا ہوں مجھے تھوڑا بہت اس industry کے بارے میں پتا ہے تو میں اس حساب سے آپ کو ایک holistic view دے رہا ہوں کہ آپ کتنے expect کر سکتے ہیں rate تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا pull ملا کے 10 bed میں سے 5500 kg vermicompost total harvest ہوا ہے ہم نے پہلے calculate کر رہا تھا 6000 kg ہمارا vermicompost harvest ہوا تھا میں نے اس کو 500 kg اور کم کر لیا ہے کہ ہمارا اور 10% کم vermicompost نکلا ہے 5500 kg ہمارا 10 bed میں سے total vermicompost harvest ہوا ہے اب اگر اس کو میں total یوں کا یوں بلک میں بیچ دیتا ہوں without sorting and grading کر کے تو ایسے کے اندر ہمارے کو 5 روپے کلو آرام سے price مل جاتا ہے جس کو ہم بیچیں سارا کا سارا تو ہمارا 27000 روپے کا vermicompost بگ جائے گا یہ ہم نے باقی حساب سے بھی calculate مل جاتا ہے کسانوں کو 10 روپے کے price بھیگے گا تو ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں 55000 روپے کی ہماری vermicompost بھیگ جائے گی وہیں پر اگر آپ اچھے سے marketing کرتے ہیں آپ کی packaging اچھی ہے اور آپ 10 kg یا 5 kg کی پنی کے اندر یا package کے اندر اپنے vermicompost کو harvest کریں گے تو آپ کو 20 سے 25 روپے کیلو ریٹ مل سکتا ہے ایک کلو ورمی کمپوست کو بیچنے کا اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ساتھیں آپ کو ایک realistic income بھی لگا کے چلنی پڑے گی آپ کتنے بھی بڑے کھلاڑی ہو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا سارا کمپوشٹ 25 روپے کیلو میں بگ جائے گا بہت جگہ جیسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ گرہک آپ کے کھیتے آگے جو کھیت سے سیدھا لے کے چلے گئے کچھ کسان آگے جو آپ سے ایک اٹھ پرولی کے چوہ کاتھ خرید کے لے گئے وہی پر ہی کچھ آپ کے پاس nursery والے آئیں گے یا کوئی سرکار institute پر آپ market کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے 50 کلو کی کٹے بیچ دیئے تو یہاں پہ میں نے جتنی بھی ہماری ورمی کمپوست ہے اس کو ایک چوتھائی حصے میں باٹ لیا ہے یعنی کہ کل ملا کے ہمارا ایک average ہم مانے تو ہماری یہ ورمی کمپوست 55 کلو کی جو ہے وہ 82,500 روپیس کی بکے گی یہ 82,000 روپے کی ورمی کمپوست ہماری بک جانی چاہیے لیکن اس کے اندر marketing cost بھی جڑے گی اب ایسا تو ہوگا نہیں کہ ساری کی ساری آپ کی ورمی کمپوست گھر بیٹے بک جائے تو یہاں پہ ہم نے 20% marketing کا costing لکھی بھی ہے آپ اس کو ایسے سمجھے گا جب nursery والوں کو ہم کٹے دیتے ہیں تو ایسے کے اندر وہ 10% کی قریب اپنا commission جوڑ لیتا ہے یعنی کہ اگر 10 روپے کی آپ سے وہ خرید کے جائے گا تو وہ 10% commission جوڑ لیتا ہے وہیں پر ایک کوئی دکاندار کو اگر آپ اپنی کمپوست بیچتے ہیں یا آپ کو online platform جیسے کی amazon flipkart اس پہ اپنی ورمی کمپوست کو بیچیں گے تو ایسے کے اندر وہ 20 سے 30% commission رکھ لیتے ہیں کبھی ایک بار تو 40% تک commission بھی رکھ لیتے ہیں تو ہم نے یہ commission کا costing بھی calculate کر رکھا ہے کیونکہ marketing کی costing آئے گی اور یہ marketing کی جو costing ہے یہ ہمارے profit کو کم کرے گی تو اسی لئے realistic income لگاتے ہیں on average 20% ہمارا commission جڑ جاتے ہیں marketing costing جڑ جاتے ہیں اگر آپ direct customer کو بھی بیچ رہے ہیں تو ایسے کے اندر ہو سکتے ہیں آپ کو facebook پہ یا instagram پہ advertisement چلانے پڑے تو یہ ساری costing calculate کرنے کے بعد ہم marketing costing 16000 روپے سے 20000 روپے کم کر لیں گے پھر ہمارا realistic income یعنی 500 kg کےچوا کھات بیچنے کے بعد ہمیں approximately 65000 روپیز کے near about کی ورمی کمپوسٹ بگ جانی چاہیے یہ تو تھا جی ہمارا ورمی کمپوسٹ ایک بار نکلنے کا یہ ورمی کمپوسٹ ہمارا ماتر دو مہینے کے اندر نکل جائے گا اسی لئے ہم نے ایک سے تین مہینے لکھا ہوا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلی بار ہم نے جب ورمی کمپوسٹ ڈالا تو ہمارا 72000 something costing آئی تھی اور اس کے اندر سے ہماری ورمی کمپوسٹ 66000 یا آپ پیسٹ ہزاری مان لو اتنے کہ ہماری ورمی کمپوسٹ بگ گئی آپ اس میں اب ایک چیز اور جوڑیے گا اب جب ہم پورے سال کا calculate کریں گے تو ہم اس میں کیچو کا بھی جوڑیں گے دیکھیں جب ہم پہلی بار اپنے یہاں پہ ورمی کمپوسٹ کا setup لگاتے تو ایسے کے اندر ہم کیچوہ خرید کے لائے تھے تو کیچوہ کو خریدنے کے لئے ہم نے 6000 روپے دیئے تھے تو جب آپ کے بیڈ کے اندر ورمی کمپوسٹ نکلے گی تو آپ یہ اچھی بات ہی مان کے چلیے گا کہ آپ کا کیچوہ دبل ہو جائے گا تو آپ کی جو ایک بیڈ ہے ورمی کمپوسٹ کی اس میں 6000 کا کیچوہ بھی نکلے گا اور 6000 کے قریب کا آپ کا ورمی کمپوسٹ بھی بکے گا ورمی واش بھی نکلتا ہے بھر میں ورمی واش کی calculation یہاں پہ نہیں کرنا ہوں ورمی واش جو بھی بکے گی وہ آپ کا ایکسٹر پروفٹ ہی ہوگا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بار کھیت پہ لے کے جاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ نے پہلی بار اپنی ورمی کمپوسٹ ساری کی ساری ہارویسٹ کر لی اور آپ نے جب اپنا کیچوہ بھی نکال دیا تو ہم اسی بیڈ کو دوبارہ کیسے لگائیں گے یہ ہمارا 21 سٹیپ رہے گا اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے اس کو سمجھنے کے بعد آپ کا پورا سال بھر کا سسٹم ورمی کمپوسٹ کا سمجھ میں آ جائے گا تو چلتے ہیں بیڈ پہ تو ساتھیوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی بیڈ سے ہم نے سارا کیچوہ نکال لیا ہے تھوڑا بہت جو ہمارا کیچوہ ہے وہ ایٹھوں کے نیچے بھی چلے جاتا ہے تو ان ایٹھوں سے بھی ہم یہ سارا کیچوہ نکال رہے ہیں اور تسلے میں بھر رہے ہیں یہ سارا کیچوہ نکالنے کے بعد ہم اپنی پنی کو دوبارہ سے ٹھیک کریں گے اور یہ ایٹھے دوبارہ وہیں کی وہیں لگا دیں گے اس کے بعد ہمارا سیم پروسس دوبارہ چالو ہو جائے گا ہم گوبر لے کے آئیں گے جو ہماری تھنڈی گوبر ہے اس کو دوبارہ اسی بیڈ پہ ڈال دیں گے گوبر ڈالنے کے بعد ہم اپنی دوسری بیڈ سے کیچوہ کو لے کے آئیں گے اور یہاں پہ کیچوہ کو ڈال دیں گے اور ایسے ہمارا سرکل یہ چلتا ہی رہے گا کبھی بھی جب ہم برمی کمپوسٹ ہارویسٹ کریں گے یا بیڈ سے چھڑکانی کریں گے تو ایسے کے اندر یہ ضرور ہم نے دیان رکھنا ہے کہ بیڈ پہ پورالی ہمیشہ ڈھکی بھی ہونی چاہیے اور پانی برابر لگتے رہنا چاہیے تو اس حساب سے سال بھر میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کم سے کم بھی ایک ہی بیڈ سے چار بار ہارویسٹ کر سکتے ہیں تو ہماری پہلی بار کیونکہ کیچوہ خریداتا تو 72000 کی لیکن اگلی بار ہماری کوشٹنگ اتنی زیادہ نہیں آئے گی جب ہم بعد میں بیڈ لگائیں گے تو اس میں ہماری صرف لیبر کوشٹنگ آئے گی اور گوبر کی کوشٹنگ آئے گی یہ گوبر کی اور لیبر کوشٹنگ ہم نے کیلکولیٹ کر چکی ہیں آپ 72000 کے اندر سے 6000000 مائنس کر دیجئے 12000 آپ کا رننگ کوشٹ آئے گا ہر بار نئی بیڈ ڈالنے کا تو 12000 کی آپ یا 13000 کی آپ نے بیڈ ڈالنی ہے اگلی بار اور آپ کو دوبارہ سے 6000000 سے اوپر کا ورمیکم پوسٹ ملے گا اور اتنے کی آپ کو کےچوا ملیں گے یہ آپ ریپیٹ ہر دوسرے مہینے کر سکتے ہیں ہم نے تو صرف چار بار ہی نکالا ہے اس سال میں آپ چاہے تو آپ اس کو پانچ بار بھی نکال سکتے ہیں پانچ بار این ایئر تو ٹوٹل ہم خرچے اور پروفٹ کی بات کریں تو ہمارا ایک سال میں دس بیڈ کا خرچہ آئے گا ایک لاکھ بارہ آجار روپے اور اس میں سے ہماری ڈھائی لاکھ سے اوپر کی ورمیکم پوسٹ بکے گی اور تقریباً ڈھائی لاکھ کا ہی ہمارا کےچوا بھی بکے گا ورمی واش میں کلکولیٹ نہیں کیا ورمی واش کم بکتا ہے تو اس لئے میں نے ورمی واش کلکولیٹ نہیں کیا بٹ پھر بھی آپ جرہ یہاں پر اندازہ لگا کے دیکھئے گا پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کا تو ہمارا ورمی کمپوسٹ اور کےچوا یہی بکرائے اس میں اگر ہم کھرچہ مائنس بھی کر لیں جو ہمارا گیارہ لاکھ کا کھرچہ ہم نے مائنس کر لیا اس کے بعد ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں چار لاکھ کے سمتنگ سمتنگ ہمارا پروفٹ پروفٹ ہے صرف یہ دس بیڈ ورمی کمپوسٹ کے پروجیکٹ لگانے سے اور یہ دس بیڈ ہم نے ماتر پچاس فٹ بائی تیس فٹ کی جگہ پہ لگایا ہے جو ون ٹین آف ایک بیغہ بھی نہیں ہے اگر ہم اس پروجیکٹ کو تو ایک بیغہ میں لگائیں گے تو ان ٹین کر لیجی آپ کا یہ کم سے کم بھی تو تیس چالیس لاکھ روپے کا پروفٹ جنریٹ کر سکتا ہے ایک بیغہ سے اگر آپ دھنگ سے ورمی کمپوسٹ کا کام کرتے ہیں تو اب ہاں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے پہلے ہی یہاں پہ آپ کا پیکجنگ کوسٹنگ اور آپ کی خود کی سیلری میں نے نہیں جوڑی ہے اب زہر سی بات ہے آپ خود کام کریں گے اور یہی کام کریں گے تو آپ بھی اپنے آپ کو بیس تیس زہر کچھ سیلری تو دینا ہی دینا یہ تھی جی ورمی کمپوسنگ اور بہت انٹرسٹنگ تھی بہت انفرمیٹیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور شیئر کریں یہ ویڈیو کو آگے یہ تھی اور ان بھائی کو بھی بہت قیلت دیتا ہوں جی بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے انفرمیٹیو ہے جی آگے شیئر کرنے چاہیے ہو سکتا ہے کسی کے کام آجائے ایسی ویڈیو سے تو بنائے وچ ایسی چیزیں اور پاکستان میں چیزوں کی بہت سا ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں ایک نئی بری قصد دوبارہ حاضر ہوں گے تو تکیلی اجازت دیجئے اپنے نوم یاد رکھیں پسا ہوں